دوستو آج کا ولاگ ہے بکرہ منڈی سنگ جانی اسلام آباد تو یہ سنگ جانی کی بکرہ منڈی ہے جو آپ کے مارگلا روڈ ہے ایکسپریس وے ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے تو یہ جو سائیڈ ہے روڈ کے اس طرف اس طرف آپ کو چھوٹے جانور بکرے بغیرہ نظر آئیں گے جس میں یہ چکی والے دنبے بھی ہیں بکرے بھی ہیں جو پنجاب کے مختلف علاقوں سے مختلف دہاتوں سے لوگ یہاں پر لے کر آئے ہوئے ہیں یہاں پر بھی خریداری کو زیادہ نہیں ہو رہی لیکن مال بہت زیادہ ہے لوگوں سے یہاں بھی جو میری باچیت ہوئی وہ یہی ہے کہ منڈی ابھی سست ہے گھاک جو ہیں وہ زیادہ نہیں آئے حالانکہ آج موسم بھی بہت اچھا ہے لوگوں کا بھی رجال اس منڈی کی طرف نہیں ہے تو دوستو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ منڈی کس قسم کا عروج پکڑتی ہے اور کس قسم کی یہاں پر خریداری ہوتی ہے جرنلی پرسیپشن میری یہی ہے کہ مال اتنا زیادہ مہنگا نہیں اگر آپ یہاں پر آتے ہیں اور بکرے وغیرہ کے جو شکین لوگ ہیں وہ یہاں سے اچھی نسل کے بکرے عالی سے عالی نسلوں کے بکرے اپنی قربانی کے لیے لے سکتے ہیں یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ بکرے ہی بکرے اس منڈی میں آپ کو نظر آئیں گے بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ خیمہ زن ہیں جو اٹک سے حضروں سے پشاور سیڑ سے اور پھر جو اٹک کے دہات بنتے ہیں وہاں سے اپنا مال ممیشی لے کر آئے ہوئے ہیں بہت ہی اچھے اور اہلا نسل کے یہاں پر بکرے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ماشاءاللہ جی یہ بکر سے آئے ہوئے بکرے ہیں اوے گھر دے پالے ہوئے ہیں بکر کےڑے گران تو بکر کےڑے تو نو تک گوھن سے آئے ہوئے یہ بکرے ہیں کی قیمتیں نہ دیجی پنجازار اور اس دا چھوٹا پنتالی ہزار چوگا بھی آیا کوئی ایک کالا جڑا ہے اس دیدھے ہاتھ رکھ ذرا ایک کتنے دا ہے پچھتر ہزار تو اگر کوئی ٹوڑے گل بکرہ لینڈ آئے کوئی کمی پیش بھی ہوئے گی پانچ چھی ہزار پانچ چھی ہزار پیاد چھوڑ دے ہوگی اچھے بکر تو آئے نے نو تک گران تو ماشاءاللہ جی اچھے بکرے نے اللہ نصیب کرے جڑے لینڈ وہ ٹوڑی روزش بھی اللہ پاک برکت پاوے ہیں ماشاءاللہ ستھرہ موالے ٹوڑے کھولنا ٹھیک ہو گیا بھائی جی کیڑے نئی مزدور نہیں ہے اوہ نئی پتر ہے ملک پورا مزدور میں جارنا سارے میں بھی گراند آئی ماشاءاللہ جی بکر سے آوے بکرے ہیں گھر کے پالے ہوئے بکرے ہیں ریڈ ملک صاحب کیوں ہے گنہ دا ریڈ صاحب مکتلے فالے اندازن ایک کالا بکرہ اگر کس نے پسند آوے سٹھ ہزار دا فائنل مجیش ہے اگر کوئی جی فائنل فائنل ریڈ نے زیادہ تو زیادہ ریڈ ٹوڑے کو سٹھ ہزار ہے اور کم تو کم پینتی ہزار تک دے بکرے ٹوڑے کو ایس کیٹیگری جی موجود نہیں ہے اور یہ سارے گھر دے دس ہی بکرے یہ بیتل بھی ہے یہ بیتل نہیں ہے بیتل تھوڑا جہا مہنگہ ہوندہ ہے ہاں ایس دا گوشت بھی زیادہ دا رہے نا ایسے بیتل تھوڑا جہا مہنگہ ہوندہ نے اچھا شو ہوگی توانا بکرے ہوندہ ہیں شو کیا پا لینے سارے گھر دے ہیں اجڑ چجڑ بنایا ہوگا نا ماشاء اللہ جی اکر دیتنا مال آیا ہے ہاں اے اللہ خیر کرے سیٹس تو پہنتیز آر تواکتہ کھاڑے گوڑا مالے بکر دا مالے سارا چلو اللہ خیر کرے گا اللہ رزق چاہز آفہ دے بیٹوڑے اور انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا اعلی لوگ نکلے دیں نا ایک دو دن چا انشاءاللہ جون جون قریب کیوں کہ لوگ شہراج رہندے نے بکرے وہ زیادہ دن رکھ نہیں سکتے اپنے کو گراند ہے نہیں ہاں تو اس طرح کر کے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ماشاءاللہ جون دے ڈیڑھ سے دو سال ان کی عمر ہے اور ڈیڑھ لاکھ ان کی قیمت بتائی جاتی ہے تلہ گانگ سیڈ کی چکلی والے دنبے ہیں گھر کا مال ہے ماشاءاللہ کافی ستھرا مال یہاں پر آیا ہوا ہے تو آپ لوگ یہاں پر آئیں دیکھیں اور اپنی پسند کی فریداری آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس سیڈ پر بھی چیک کریں جی یہ بھی ماشاءاللہ سفید اچھی قسم کے جو تلہ گانگ اٹک حضروں ان دہاتوں سے آئے ہوئے بکرے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قربانی کے لیے بہت ہی پیارے جانور ہیں تو اس منڈی میں آپ کو ہر قسم کی ورائٹی ملے گی دیسی بکرے بیتل بکرے اور پھر گھر کے رکھے ہوئے بکرے میرے خیال میں کہ یہاں پر فام والے بکرے بہت ہی کم ہیں زیادہ تر جو میری بات ہوئی ہے وہ لوگوں نے گھروں میں پالے ہوئے ہیں ریوڑ کی شکل میں وہ ان بکروں کو سارا سال پالتے ہیں اور پھر قربانی کے لیے ان کو تیار کرتے ہیں اس سیڈ پہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ بکرے آپ کو نظر آئیں گے یہ سنگ جانی جو مویشی منڈی ہے اس کے اگر آپ جیٹی روڈ سے پروچ کرتے ہیں تو بالکل ہی سامنے آپ کو نظر آئے گی اور پھر دوستو یہ جو آپ کا مارگلہ روڈ جو مکمل ہو چکا ہے بن چکا ہے اس کے اوپر یہ منڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس منڈی میں فوج تداد میں بکرے مجود ہیں ہر نسل کے ہر قیمت کے جیسے میں پہلے بھی تا چکا ہوں کہ پینتیس ہزار سے لے کے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تک کے بکرے آپ کو یہاں سے مل جائیں گے یہ دوستو چیک کریں الحمدللہ اچھے بکرے ہیں اس ایریے میں بھی اور بہت خوبصورت بکرے ہیں اور ان کی نسلیں بھی پنجاب کی مشہور نسلیں ہیں جیسے بیتل دیسی اور پھر گھر کے پالے ہوئے بکرے زیادہ تر اس قسم کے بکرے یہاں پر مجود ہیں مویشی منڈی سنگ جانی یہ یہ جو آپ کا ایکسپریس وے ہے مارگلا روڈ جو نیا بن چکا ہے اس کے اوپر یہ منڈی لگی ہوئی ہے تو دوستو یہ جو سارا مال ہے یہ مردان سیڈگا ہے جو مردان کے دیہات ہیں وہاں سے یہ اپنے بکرے لے کر آئے ہیں جس میں دنگے بھی ہیں اور بڑے ہی اعلی نسل کے اچھے اچھے بکرے ان کے پاس مجود ہیں ریٹ آپ جب آپ یہاں پر آوگے جو آپ کی جائش ہوگی اس کے مطابق ہر کیٹاگری کے بکرے آپ کو قربانی کے لیے یہاں سے مل جائیں گے تو الحمدللہ بہت ہی صاف ستھرا اس منڈی میں جو میں نے اندازہ لگایا جو میں نے ایکسپیرمنٹ کیا کہ اس منڈی میں بہت ہی صاف ستھرا اور اعلی نسل کا مال آیا ہوا ہے پاکستان کے مختلف علاقوں سے سرحد سے پنجاب سے یہ بکرے یہاں پر لے کر آئے ہوئے ہیں اور ریٹ بھی ان کے کوئی زیادہ نہیں اس وقت کے حساب سے بہت ہی مناسب منڈی ہے یہ سکھ جانی کی جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ابھی خریداری وسیب امانے پر شروع نہیں ہوئی لوگ ابھی بہت ہی کم اس منڈی کی طرف آئے ہیں تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس منڈی میں تیزی آئے ریٹ کیا بنتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا لیکن فی الحال جو اس منڈی میں ریٹ ہیں وہ پینتیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ اسی ہزار دو لاکھ تک کے بکرے بھی اس منڈی میں مجود ہیں تو آپ کی چائز کے مطابق یہاں آپ کو ہر نسل کا ہر قسم کا بکرہ مل جائے گا اویلیبل ہے اور بہت زیادہ مال اس منڈی میں آیا ہوا ہے تو دوستو یہ مارگلا روڈ جو ایکسپریس وے ہے اس سے جب آپ نیچے اتریں گے اگر آپ جیٹی روڈ این فائیو نیشنل ہائیوے سے آتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پر یہ منڈی بنتی ہے یہ درمیان میں رنگ روڈ ہے جب آپ مارگلا روڈ سے نیچے اکترو گے تو لیفٹ سائیڈ پر بڑے جانور اور رائٹ سائیڈ پر بکرے ہیں تو انہوں نے پارٹیشن کی ہوئی ہے انتظامیہ بھی یہاں پر موجود ہے پولیس بھی یہاں پر موجود ہے انتظامیہ کے دفتر اور ہر قسم کی فسلٹی یہاں پر اویلیبل ہے یہاں پر آ کر خریداری کر سکتے ہیں اپنے لیے قربانی کا جانور پسند کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ